سلام علیکم سلام ارے خدیجہ اس تکلف کی کیا ضرور تھی میں تو ایسے ہی ملنے آگئی تھی کافی دن سے بات نہیں ہوئی تھی آپ سے ہرے تکلف ہی کیا بات ہے یہ سب چیزیں گھر کی بنی رہے ہیں حمنا نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ میری حمنا کو ساری گھر گرستی آتی ہے ہر چیز ہی اپنے ہاتھ سے بناتی ہے مجھے یہ بتایا آپ کی بیٹی کو کھانا وغیرہ بنانا تو آتا ہے نا دراصل میں نے پڑھائی کی وجہ سے اسے کوکنگ سے دور رکھا ہے چائے وغیرہ بنا لیتی ہے مگر اب میں اسے کوکنگ سکھا رہی ہوں جو باقی کمی پیشی رہ جائے گی وہ آپ لوگ سکھا دی جائے گا مگر سنبل یہ تو اس کا سسرال ہوگا نا یہ کوئی فلاہی ادارہ تو ہے نہیں کہ یہاں پر آ کر وہ کسی بھی چیز کی ٹریننگ لے گی یا کوئی اسے کوچنگ دے گا سالحہ مجھے بات کرنے دیں بھاوی چلے میں مان لیتی ہوں کہ آپ نے اسے کھانا پکانا نہیں سکھایا تو اسے نہیں آتا لیکن سکھایا تو آپ نے اسے یہ بھی نہیں ہوگا نا کہ لڑکوں کو کیسے رجائے جاتا ہے مگر یہ کام تو وہ بہت خوبی نبھا رہے ہیں یہ کس حسم کے باتیں کر رہی ہیں آپ ان سے میں تو وہی بات کر رہی ہوں سنبل جو آپ کی بیٹی نے کیا ہے پلیس سالحہ بھاوی مجھے ایک بات سمجھائے سسرال میں وہی لڑکیاں بستی ہیں نا جنہیں گھر گھرستی آتی جیسے کہ میری ہمنا یہ گھر کے ہر کام سے واقع ہے اب ٹھیک ہے یوں خونوں پر بات کر لینے سے یا ہوتلوں میں ملاقاتیں کرنے سے رشتے تو قائم ہو جاتے مگر شادیاں تو نہیں چلتی نا اب آپ خد سے گزریں گے معاف کیجے گا سنبل میں کچھ غلط نہیں کہہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی سسرال میں آ کر بسے تو اسے گھر گھرستی سکھا کر بھیجئے گا تاکہ یہاں آئے اور میری ہمنا کا بھی ہاتھ بٹا ہے اس امید سے نہ آئے کہ میری بیٹی اس کی خدمتیں کرے گی میری بیٹی کو کیا سکھانا ہے اور کیا نہیں سکھانا یہ میں اچھے سے جان کی ہوں سمجھ گئی آپ سنبل سنبل میری بات تو سنے سنبل سنبل